ورل بیسٹ بیوز السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں ڈیر و ڈیر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور آپ کی جائز خواہشات کو جلدہ جلد پڑا کریں میں میسیز اب تخارج آپ کے ساتھ شیئر کریں ہوں چکن سٹین روز ریسپی بہت مزیدار جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھنے میں ہی یہ کتنا مزیدار لگ رہا ہے اور بنانے میں بہت ہی ایزی ہے اس کو فوراں سے بنایا جا سکتا ہے اس کو میریلیٹ کر کے آپ رکھ سکتے ہیں اور جب آپ کا دل چاہے آپ اس کو نکالیں اور اس ریسپی کو فوراں سے بنا کے انچوائی کریں اس میں بہت ہی بیسک سے اور گھر کے مسالے ہی ہوتے ہیں آپ اسے لنچ باکس میں اپنے ہسپن کو دے سکتے ہیں میں نے جب کبھی دال بنائی ہوتی ہے تو میں یہ ریسپی ساتھ بنا کے ان کو لنچ باکس میں دیتی ہوں اور دال اور یہ چکن اور روٹی اور سیلڈ کے ساتھ یہ ان کا ایک بہت ہی مزے کا ہلتی سا لنچ بن جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے بچوں کو لنگ باکس میں یہ بنا کے دے سکتے ہیں میریلیٹ کر کے فریچ میں رکھیں اور ڈیلی ویسس پہ جتنا آپ کو چاہیے ہو نکال کے سٹین کریں اور لنچ میں دے دیں بہت ہی مزے کا اور ایک ہلتی جو ہے نا یہ پورشن ہے تو آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی یہاں پہ دیکھیں میں نے چکن لے لیا اس کو واش کر لیا اور اس کو میں نے کٹ لگا دیئے ہیں تاکہ میرینیشن اچھے سے اس کے اندر جلی ہے اب لے لیا ہے میں نے ایک پیالی اور اس کے اندر ڈالا ہے زردہ رنگ اور زردہ رنگ کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے تاکہ اس کو میکس کر سکوں اب کرنا مجھے یہ ہے کہ جو چکن پیسیز ہیں ان کے اوپر میں تھوڑا تھوڑا یہ جو لیکوڈ میں نے بنا کے ریڈی کیا ہے یلو کلر کے ساتھ فوڈ کلر کے ساتھ اس کو میں نے اس کے اوپر کوٹ کرنا ہے یہ لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے چکن کا جو کلر ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور یہ دیکھنے میں بھی جو ہینہ بہت اچھا لگتا ہے ادربائی اس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو چکن ہے اس میں سپائسز جو ہوتے ہیں وہ بلکل پرفیکٹ ہوتے ہیں لیکن دیکھنے میں وہ تھوڑا پھیکا پھیکا سا فیل آتی ہے لیکن جب آپ اس طرح سے اس کے اوپر تھوڑا سا فوڈ کلر جو ہے وہ لگائیں گے تو آپ کا چکن دیکھنے میں بہت ہی چٹ پٹا اور مزے کھا لگے گا فوڈ کلر لگا لینے کے بعد اب اس کے اوپر میں ڈالنے جا رہی ہوں نمک آپ سپائسزائی کا نمک ایڈ کیجئے گا میں نے ڈی ٹی سپون جو ہے وہ اس میں نمک شامل کیا ہے لال مرچے ون ٹی سپون بھر کے کالی مرچے ون ٹی سپون بھر کے یہ میں نے ڈالا ہے گرم مسالہ اور یہاں پہ ڈالا ہے لائچی پاودر ہاف ٹی سپون اور یہ یہاں پہ جا رہا ہے پیپرکا پاودر بند ٹی سپون اور یہاں پہ یہ گیا ہے کچری پاودر کچری پاودر جو ہوتا ہے وہ گلانے کا کام کرتا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اس سے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے اب اس میں ایک بڑے سائز کا لیمن جو ہے ناؤ میں نے چھوڑ دیا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس لیمن اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ سرکہ ایڈ کر دیجئے گا اب یہاں پہ میرے پاس ہوم میٹ دہی ہے جس کے میں نے پانس سے چھے چمبر جو ہے نا وہ ایڈ کر دیا ہے اور یہ میں ڈال رہی ہوں اس میں مسترڈ بیسٹ میرے پاس مسترڈ بیسٹ بلکل ختم ہو گیا ہے بوٹل بلکل خالی ہو چکی تھی لیکن میں نے اندر جسے اچھے سے نکالنے کی کوشش کیا یہ جتنا ہے تو وہ میکسیمم میں نا وہ یوز کر لو تو اس نے چکن میں سارے سپائسز ڈل چکے ہیں نیکسٹ کام کرنے سے پہلے چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے اپنے کردار اور دفتار میں جھوٹ نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق اتا فرمائے آمین سمامی یہاں پہ دیکھیں جیوروز جو ہم نے سپائسز ایڈ کی ہیں ان سب کو اب اس کے وقت پر اچھے سے مکس کر دینا ہے سر چیز کو اور اس کے اندر میں نے جو ہے نا آم چور پاورڈر ایڈ کیا تھا ہافٹی سپون وہ شاید میں نے دکھا لی سکی اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو میں نے پیپریکا پاورڈر ایڈ کیا ہے اگر آپ کے پاس وہ نہ ہوں تو آپ وہ سکپ کر دیجئے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کلر دینے میں جو ہے نا اچھا رہتا ہے کہ اس کے اوپر بڑا اچھا ساتھ کلر آ جاتا ہے پیپریکا پاورڈر سے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کی جو مسالوں کی کوانٹیٹی ہے وہ ویری کرے گی کوانٹیٹی کے حساب سے جو آپ نے چکن کی لیئی ہے میں نے جو لیئے ہیں وہ فور پیسیز ہیں تھائے کے اور لیگ ایک ساتھ ہے اور بزر میں یہ تقریباً ڈیڑھ کلو کے قریب تھا لیکن اگر آپ کم لیتے ہیں تو بھی آپ سپائسیز ریڈ جسٹ کیجئے گا اور اگر زیادہ لیتے ہیں تو بھی کیجئے گا اور یہاں پہ میں نے اس میں ڈالا ہے لیس سندرک کا پیسٹ جو کہ ہے تقریباً ڈیڑھ ٹیبل سپون اور میری نیٹ کر کے آپ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اگر آپ نے اس کو فوراً جو ہے نا یوز کرنا ہے سیم دے لیکن اس کے علاوہ آپ اس کو میری نیٹ کر کے بہت دنوں تک مہینے تک ڈیڑھ مہینے تک پریزر میں رکھ سکتے ہیں اچانک سے کبھی جب بھی آپ کو ضرورت ہو تو آپ اسے نکال کے استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست رہتا ہے اگر ہم نے اس کو فریز کر کے رکھا ہو تو اگر آپ بہت زیادہ چکن جو ہے وہ اس کو میری نیٹ کر رہے ہیں تو پھر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ اس کو آپ نے جب پیک کرنا ہے اس کے پیکٹ بنانے ہے تو آپ کیا کریں کہ اتنی کونٹیٹی میں بنائیں جتنی کہ آپ کو ایک دن کے لیے رکھوائیڈ ہوتی ہے اچھا میری نیشن کے بعد اس کو من ایک گھنٹے کے لیے آپ چھوڑ دیں اور اس کے بعد آپ اسے رکھ دیں سٹیم کرنے کے لیے کسی برطن میں یہاں پہ میں نے چولا آن کیا دعا پڑی اللہمہ جنہی ملندار اللہ میں جھنم کی آگ سے بچائے آپ بھی پڑا کریں تاکہ مہلے بھی صدقہ اجاریہ ہو پہلے دس سے پندرہ منٹ ہم اسے ہلکی آنچ پر ڈھک کر پکائیں گے اور ہلکی آنچ پر ڈھکنے سے کیا ہوگا کہ چکن جو ہے وہ اپنا اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ سارا جو ہے نا ایک تفعہ ریلیس کر دے گا اور یہ اس طرح سے لے پڑڈ آ جائے گا ٹائم ٹائم اس کی جو ہے نا چکن کی سائیڈ چینج کرتے رہیں گے اور تقریباً چالیس منٹ آپ اس کو ہلکی آنچ پر ڈھک کے پکائیں اور جو آنچ ہے نا آپ کی میڈیم ٹو لو ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور لیکن بیچ میں آپ نے اس کو چیک کرتے رہنا ٹھیک ہے تو یہ بہت اچھا سا گل جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً تیس پہ انتیس منٹ کے بعد جو ہے نا اس طرح سو جاتا ہے کیونکہ اس میں میرینیشن ہوئی ہوتی ہے اور چکن پوراً ہی گل جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ دیر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور کام کے دوران دروشی پڑھتے رہیں رمضان کا مہینہ ہے کچھن میں جائیں تو کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں ذکر الہی کرتے رہیں اس سے آپ کے کھانے میں برکت ہوتی ہے کھانے والوں میں پیار ہوتا ہے اور آپ کو بہت ساری نیکیاں مل جاتے ہیں اگر آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے تو میرینے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور آپ کے لئے لکانا بہت بہت آسانیہ کر دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں جی لاس پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا پانی آلماس ڈرائے ہو چکا ہے چکن بہت اچھا سا مکھن جیسا گل چکا ہے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے افتاری میں جب آپ اس کو بنائیں گے تو یہ آپ کے گھر میں سب کو بہت پسند آئے گا اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا ریسپی سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات آپ کو سمجھ دائے تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور آنسر کروں گی پھر ملتی ہوئی نیکس فیڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے تینکیو سو مچ فورجمیا چینل اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں